چکار سے تھوڑا سا آگے آ چکے ہیں بلکہ گنگا چوٹی کے بلکل قریب ہیں اور یہاں پہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو روڈ دکھانا چاہ رہا تھا بہت ہی شاندار روڈ ہے آپ روڈ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست روڈ یہاں پہ ہے بیچ میں تھوڑا سا روڈ خراب ہے لیکن گنگا چوٹی کے قریب قریب چکار سے آگے جو روڈ ہے بہت ہی شاندار ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے رشت یہاں پہ بہت کم دیکھا ہے شاید دوسری سائٹ سے باغ والی سائٹ سے لوگ جو ہے وہ گنگا چوٹی کی طرف آ رہے ہیں یہ سودنگلی کا مقام ہے یہ آزاد کشمیر کے دو ڈسٹک کا بورڈر ہے یعنی یہ جو حد ہے باغ کی ڈسٹک باغ یہاں سے اس کی حدود شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو علاقہ جس طرف سے ہم آئے ہیں یہ جہلم ڈسٹک ہے اس میں یہ علاقہ آتا ہے اور اگر آپ نے گنگا چوٹی جانا ہے تو یہاں سے لکھ یعنی سودنگلی سے یہ لنک جاتا ہے گنگا چوٹی یہاں سے گنگا چوٹی تھوڑا سے قریب ہے تقریباً پندرہ منٹ کا ڈسٹس یہاں سے ہے کئی جگہوں پہ روڈ اچھی ہے اور کئی جگہوں پہ روڈ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے لیکن اگر اگر دیکھا جائے تو روڈ کافی بیٹر ہے اگر آپ راول پنڈی اسلام آباد یا پاکستان کے کسی علاقے سے آنا چاہئے تو آپ کو یہ والا روٹ اختیار کرنا چاہئے اور آپ کو کوہالہ سے باغ کی طرف آنا چاہئے اور باغ سے پھر صدنگلی اور یہاں سے آپ گنگا چوٹی جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کیپی کے اسے آنا ہے تو کیپی کے منسیرہ سے مزفرہ باد مزفرہ باد سے گڑی دو پٹا اور پھر اس طرح چکار سے ہوتے ہوئے آپ یہ والا روٹ اختیار کریں تو یہ آپ کو قریب پڑے گا اور پھر یہاں پہ آکے آپ کو اس لنک کی طرف جانا ہے کیونکہ گنگا چوٹی کا یہ والا راستہ ہے موسیقی 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 گنگا چوٹی کے ایک خوبصورت مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو میرے سامنے والا علاقہ ہے یہ باغ والا علاقہ ہے اور یہ سامنے سودنگلی ہے سودنگلی سے ہم اوپر ہو کے آئے ہیں اور سودنگلی سے ہی راستہ جو ہے وہ باغ کی طرف جاتا ہے باغ سے کوہالا پھر کوہالا سے ہوتے ہوئے پھر پینڈی اور اسلامباد کی طرف راستہ جاتا ہے اتنے دلکش اور حسین اور خوبصورت نظاریں اس علاقے کے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی دادات میں فیملیز بھی یہاں پہ آتی ہیں موسیقی 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 موسیقی